موسیقی خبر ہر میڈیا چینل پر ہے ہر یوٹیوب چینل پر ہے بڑے سے بڑا انٹرنیشنل چینل بھی یہ بتا رہا ہے امریکن انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی اے نے اور پینٹاگون نے اسرائیل کو یہ بتا دیا ہے کہ اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں اسرائیل پہ ایک بہت بڑا حملہ ہونے جا رہا ہے خود سمجھ جاؤ جو تیاری کرنی ہے کرلو یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جاگ دے رہنا ساڑے دینا رہنا اسرائیل کو بتا دیا گیا ہے کہ تمہارا کوئی بھی ٹارگٹ اور اٹھ کن بھی انی تھنگ مطلب یہ نہیں ہے کہ فلان جگہ پہ ٹارگٹ ہوگا کچھ بھی ہو سکتا ہے ایران کے پاس ہر طرح کا ہتھیار موجود ہے ایران کے پاس لانگ رینج میزائلز موجود ہیں پروکسیز موجود ہیں فٹ سوجرز موجود ہیں وہ کسی بھی ڈگر سے کسی بھی سمت سے تم پر وار کر سکتا ہے تیار رہنا یہ ہے خبر اس خبر کی میں نے آپ کو دینی ہے تفصیل دوسری بات دوستو یہ ہے ایرانی پریزیڈنٹ اور امریکی پریزیڈنٹ کے درمیان ایک رابطہ ہوا ہے ایک مقالمہ ہوا ہے وہ مقالمہ کیا ہے میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا امریکہ کو بتا دیا گیا ہے کہ بیٹا اس پھڑے میں مت پڑنا تمہارے ساتھ بہت بری ہوگی امریکہ کو اس بات کا زوم ہے کہ وہ سوپر پاور ہے اس کے پاس دنیا کی بہترین ملٹری مائٹ ہے ایران امریکہ اس سے پہلے جنگیں کر چکا ہوا ہے دیکھیں جب آپ جنگ کرتے ہیں آپ جنگوں میں اپنا ہتھیار استعمال کرتے ہیں ہتھیار استعمال بھی کرتے ہیں ہتھیار لوز بھی کرتے ہیں مطلب کھو جاتا ہے رہ جاتا ہے جیسے افغانستان نے بڑے پیمانے پر امریکی ہتھیار رہ گیا تھا امریکی چھوڑ گئے تھے تو جو ملک بار بار جنگ کرتا ہے اس کی جو فوجی طاقت ہوتی ہے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے خاص طور پر جس ملک کے ساتھ جنگ کی ہوتی ہے کہ اس کے پاس کس قسم کے اتھیار ہیں اس کی فوجی لڑتے کیسے ہیں ان کا لڑائی کا طریقہ کار کیا ہے امریکہ نے بہت جنگیں کی ہیں ایران نے جو آخری جنگ کی تھی وہ اسی کی دہائی میں کی تھی صدام حسین سے ایراک کے ساتھ آٹھ سال اس کے باس سے لے کہ ایران نے اب تک کوئی باقاعدہ جنگ نہیں کی ہے ایران پروکس کیس کے لڑیے ذریعے لڑتا رہا ہے اچھا اب ایران کے پاس کیا کچھ ہے اس کا کسی کو نہیں پتا لیکن امریکہ کے پاس کیا کیا کچھ ہے اس کا سب کو پتا ہے اور جن جن کو پتا ہے اس کا توڑ بھی ان کے پاس ہے ایران کے پیچھے روس ہے روس ایک بہت بڑی فوجی طاقت ہے امریکہ کے مقابلے کی فوجی طاقت ہے چائنہ بھی امریکہ کے مقابلے کی فوجی طاقت ہے ادھر امریکہ اکیلا کھڑا ہے ادھر ایران اور روس اور چینہ کٹھے کھڑے ہیں دوستو اب یہ خبر جو ہے میں آپ کو اس کی تفصیل بھی بتاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کو کیا پیغام دیا گیا دوستو آپ کو یہ بھی بتاؤں گا اور اللہ بھلا کرے آپ کا قویت نے اور قطر نے امریکہ کے ساتھ وہ کر دیا ہے جو وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا قویت اور قطر بازی لے گئے میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ عرب ممالک ایسا کریں گے میں آپ کو یہ لکھ کر دے رہا ہوں کہ سعودی عرب بھی اس پنگے میں نہیں پڑے گا سعودی عرب کے بھی پاؤں جلتے ہیں وہ ابھی ابھی ترقی کی راہ پہ کامزن ہے وہ کسی بھی ریجنل جنگ کا حصہ نہیں بنے گا دوستو ایک تو ہو گیا یہ معاملہ سارا دوسرا برطانیہ آپ کو پتہ ہے آدھے سے زیادہ بلکہ آدھے سے بھی دو تہائی اسرائیل خالی ہونے جارہا ہے دو تہائی اسرائیل اس کی وجہ ہے بریٹش کنیڈین پالش یہ پولینڈ کے جو ہے ان کے جو حکومتیں ہیں انہوں نے اپنے اپنے شہریوں کو اسرائیل سے نکل جانے کا کہتی ہے انہوں نے کہا چھوڑ دو یہ ابھی کی خبر ہے بھی تھوڑی دیر چند پتیس منٹ ہوئے ہیں انہوں نے کہہ دیا یہ ملک چھوڑ دو کیونکہ کسی بھی وقت اسرائیل پہ حملہ ہو سکتا ہے ایک تو اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ ملک چھوڑ دو دوسرا یاد رکھے گا آدھے سے زیادہ تو تھرڈ آف اسرائیل جو ہے وہ ان لوگوں پہ مشتمل ہے جو باہر سے آئے ہیں ان کے پاس فورن پاسپورٹ ہے آپ کو پتا ہے اسرائیل کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ یہودی ہیں آپ اگر آپ یہودی ہیں خواہ آپ کسی بھی ملک کے باشندے ہوں آپ کسی بھی ملک کا پاسپورٹ رکھتے ہوں آپ اسرائیل آ سکتے ہیں اور یہاں کی شہریت لے سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ رہ بھی سکتے ہیں رہنے کو آپ کو مقام بھی دیا جائے گا جب جب کوئی باہر کا بندہ جو کہ یہودی ہو وہ آکے اسرائیل میں بسنا چاہتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں کسی بھی فلسطینی کے گھر کو خالی کراتے ہیں اسے زبردستی گھر سے باہر نکالتے ہیں اسے خالی کر کے وہاں پہ اس یہودی کو بس آ دیتے ہیں یہ طریقہ کارا آپ کا کراچی کا بھی ایک یہودی تھا ایک یہودی تھا پورے ملک میں ہمارے وہ ابھی اسرائیل چلا گیا اس کو اسرائیل کا پاسپورٹ بھی مل گیا اس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ بھی ہے اس کے پاس اسرائیلی پاسپورٹ بھی ہے اب چونکہ ان ملکوں نے کہہ دیا ہے اپنے شہریوں کو واپس بلا لیا ہے تو یہ سارے شہری جو کہ اسرائیل کو بھرنے کیلئے لائے گئے تھے باہر سے واپس چلے جائیں گے اسرائیل کی عبادی پچاس لاکھ ہے دو تہائی نکل گیا بیچ میں سے کتنا لائے گیا بیس لاکھ رہ گیا پندرہ بیس لاکھ رہ گیا ان پندرہ بیس لاکھ کا مقابلہ اب کس سے ہیں ان پندرہ بیس لاکھ کا مقابلہ اب لبنانیوں سے ہے ہماس کے مجاہدین سے ہے ان پندرہ بیس لاکھ کا مقابلہ شامیوں سے ہے مصریوں سے ہے آخر میں بچا تھا ایران جو سب سے مضبوط فوجی طاقت ہے ان سب کا مقابلہ اب ایران سے بھی ہے تو بیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اسرائیل کی منجی ٹھکنے والی ہے وہ وجہ اس کی یہ تھی کہ اب اسرائیل رہ گیا تنہا لیکن آپ کہیں گے امریکہ ساتھ ہے اب میں آپ کو امریکہ کا بتا رہتا ہوں دوستو امریکہ نے اپنا جو آئیزن ہاور ہے وہ جنابے والا میدان میں ادھار دیا ہے امریکی بحری بیڑا آئیزن ہاور اس وقت میدان میں آ چکا ہے وہ نکل پڑا ہے وہ بحرہ عرب میں گھوم رہا ہوتا ہے بسیکلی اس کا کام ہی ہے یہ ایران کی نگرانی کرنا وہ نکل پڑا ہے اور وہ پہنچ جائے گا اسرائیل کی حفاظت کرنے کیلئے لیکن یاد رکھیں یہی آئیزن ہاور تھا جو یمنیوں کو ہرانے کیلئے اور یمنیوں کو تباہ کرنے کیلئے آیا آپ پتہ نا یمنیوں نے کیا کیا تھا یمنیوں نے ریڈ سی کے اندر وہ بحری بیڑوں کو انہیں تباہ کرنا شروع کر دیا تھا اور اغواہ کرنا شروع کر دیا تھا وہ بحری بیڑے جن کا تعلق اسرائیل سے ہے تو آئیزن ہاور جو بہری بیڑا ہے امریکہ کا سب سے بڑا وہی آیا تھا یمنیوں کو سبق سکھانے کیلئے اور الٹے پاؤں واپس جانا پڑا تھا اس کو یہی اوقات ہے آئیزن ہاور کی تب صرف یمنی تھے اکیلے اب ایران بھی ہے لبنان بھی ہے خالی ارائن اور لبنان بھی نہیں ہے میں ایک اور خبر آپ کو ایران ایرانی اخبار ہے وہ کہتا ہے ایک سپیشلائزڈ اربن وارفر برگیڈ ہے اربن کہتے ہیں شہری شہروں میں لڑنے والی سپیشلائزڈ برگیڈ ہے ایک اس نے اپنی فورسز کو موبیلائز کرنا شروع کر دی ہے کونسی شام اور عراق کے بارڈر پہ جو امریکی کاؤنسلیٹس ہیں ان کے آس پاس اس برگیڈ نے اپنے بندے پہنچا دی ہے جیسے ہی ایران اسرائیل پہ حملہ کرے گا اور اس کے بدلے میں امریکہ جواب دے گا اور ایران پہ حملہ کرنے کی کوشش کرے گا یہ برگیڈز حرکت میں آئیں گی اور یہ یو ایس ایمبیسیز کاؤنسلیٹس تو شام اور ایران میں واقع ہے ان کو نشانہ بنائیں گی دائش کی خلاف لڑنے میں یہ برگیڈز محارت رکھتے ہیں دائش کو کچلنے میں ان برگیڈز کا بہت بڑا ہاتھ تھا اب دائش کیا تھی دائش مساد تھی دائش جو ہے اس کو مساد اپریٹ کر رہی تھی جو کہ اسرائیل کی پرائم انٹیلیجنس ایجنسی ہے تو ان کے پاس ایک وسیع تجربہ اس سسلے میں ناظرین ہے اچھا جنا ایران کی جو سٹیٹ نیوز ایجنسی ہے آئی آر این اے ایرانیان نیوز ایجنسی اس کا یہ کہنا ہے کہ ایران ویل سٹرائک اسرائیل ہم اسرائیل کو ہر حال میں ٹھوکیں گے اور ٹکا کے ٹھوکیں گے اچھا رائپ کہتے ہیں پکا ہوا پھل کہ اب پھل پک چکا ہے کہ اسرائیل کو سزا دی جائے اس کے کرموں کی سزا دی جائے اچھا جناب یہاں پہ میں آپ کو پتا ہے کہ یو ایس بی اپنا فائنل ائرکرافٹ جا وہ لے کے آ چکا دوستو یہ صورتحال ہے اس وقت کوئیت اور قطر نے امریکہ کو منع کر دیا کہ ایران کے اگینسٹ آپ ہماری بیسز استعمال نہیں کر سکتے بسکلی امریکہ ایس اون اسرائیل ایس اون لیکن جنگ جو ہوگی وہ بہت بڑی ہونے جا رہی ہے ایک وسی جنگ ہونے جا رہی ہے اس جنگ کی مینسٹریم میڈیا پہ ٹیلی ویژن پہ تو ریپورٹنگ ہوگی نہیں اس کی انشاءاللہ اس پلیٹ فارم پہ یوٹیوب کے پلیٹ فارم پہ آپ کو ہماری ریپورٹ کرتا رہوں گا اس کیلئے آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اپنا بہت خیال رکھئے نظرین اللہ لکھنے کے بعد